نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں cnbc آواز اور cnbc آواز کی یہ بہت خاص پیشکش ہے امامی گروپ اور امامی پریوار کے بارے میں باتچیت پر ہم پورے دیش میں یہ سنتے آئے ہیں لگاتار کہ فیملی بزنسز ہی بھارت کے مول جو اکنومک ایکٹیوٹی ہے اس کو چلاتا ہے جی ڈی پی کا 90% جو ہے وہ فیملی اونڈ بزنسز سے کریئٹ ہوتا ہے اور آج کل بات ہوتی ہے کہ فیملی بزنسز کتنا سشٹین کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی قدرتی بات ہے کہ باپ بیٹے ہوں بھائی بھائی ہوں وہ دھیرے دھیرے الگ ہو جائیں لیکن امامی گروپ کے کہانی ہندوستان کی اکلوتی کہانی ہے شاید جہاں پر کہ دو دوست دو پارٹنر اور ان دو پریواروں کی تین پیڑھیاں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اور یہ گروپ لگاتار ترقی کے راستے پر ہے یہ کہانی ہے دوستی کی روسی کی ہمت کی اور بلند مسلو کی یہ امامی کی کہانی ہے رادے شام اگروال اور رادے شام گوینکا دو دوست جن کے نام تو ایک جیسے تھے ہی سوچ اور سپنے بھی ایک ہی تھے نوکلی سے کچھ آگے کرنے کی چاہتھی بات ہے 1974 کی پتہ سے 20 ہزار روپے لے کر کاؤسمیٹک کا کام شروع کیا پر قسمت نے ساتھ نہیں دیا پیسے ڈوب گئے بدلے میں ملی بیشکیمتی سیکھ اور ہاتھ نہ ماننے کا چسپا اگروال اور گوینکا نے پھر زور لگایا اور امامی کے نام سے بنیشنگ کریم اور ٹلکم پاودر بازار میں آیا مہنت رنگ لائی 1978 تھا دونوں پروڈکٹ بازار میں ہٹ ہو گئے اگروال سٹریٹیجی بنانے میں ماہر تھے تو گوینکا اسے عملی جامعہ پہنانے میں کام چل نکلا لیکن بات یہی نہیں رکی دونوں نے خستہال ہیمانی لیمٹیٹ کو خریدا بورو پلس کریم اور نورت نتیل بازار میں اتارا اور گھر گھر پہنچ گئے اسی کا دشک ختم ہوتے ہوتے امامی ایف ایف ایسی جی دنیا میں بڑا نام بن چکا تھا دونوں دوست دھن کے پکے تھے وقت کے ساتھ خود کو بھی بدلتے گئے اور بازار پر پکڑ کو کبھی کم زون نہیں ہونے دیا 2005 میں امامی شیئر بازار میں لسٹ ہوئی تو 2008 میں جھنڈو کو خرید لیا آج امامی گروپ کا ویلیویشن 30 ہزار کروڑ سے زیادہ ہے کمپنی کاسمیٹکز کے ساتھ ساتھ ایڈیبل آئل پیپر اور سیمنٹ بھی بنا رہی ہے اگروال اور گوین کا اب ستر کے ہو چلیں لیکن اگلی پیڑی تیار ہے امامی کو آگے لے جانے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ سب ساتھ ساتھ ہیں کیسے ہوتا ہے یہ مینجمنٹ سائنس کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ میں یہ ایک شاندار کیس سٹڈی ہے اسی لئے آج ہم موجود ہیں کلکتہ میں پورے امامی پریوار کے ساتھ اگروال صاحب آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے ہمارا فوکس یہی ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مدھوید ہوا کرتے ہیں تین پیڑیاں اتنا بڑا کاروبار ایک ساتھ کیسے چلاتی ہیں بکوم پاس کرنے کے بعد یہ فیلنگ نہیں کہ ہم لوگ پیلنے کے کیسے تو پھر ہم نے کہا کوئی کاربار شروع کرتے ہیں تو ہماری دکان تھی کاسمیٹریکس اور سب جنرل چیزوں کی تو ہم نے ایک کام شروع کیا رہا سے ہم کے پتا جی نے بیس رجال روپیہ ہم لوگ کو دیا اور وہ بیس ہزار روپیہ دو مہینے میں ان لوگ سو گیا ہم ان کے پتاچے کے پاس گئے کہ بابا جی وہ کاربار تو بند ہو گیا تو اس کو نہیں چلائیں وہ بھلے کہ نہیں یہ سیو جی کی گدی ہے یہ ایک وار کھول جائے تو بند نہیں ہوتے اور آج بھی ہم لوگ کاربار ساتھ میں کھر رہے ہیں گوینکا صاحب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کے استاد ہیں اور آپ ایگزیکیوشن کے ماشٹر ہیں پھر بھی اتنا بڑا کاروبار اب ہو گیا ہے اس کو چلانے کے لیے after all decision making تو ایک جگہ ہونی چاہیے اور جب decision making ایک جگہ ہوگی تو دو پارٹنرز میں اور پارٹنرز کے باقی لوگوں کے بیچ میں management committee میں کچھ disagreement تو ہوتے ہوں گے آپ لوگ اس disagreement کو handle کیسے کرتے ہیں ایسا ہے آپ نے شروع میں کہا متبھید متبھید تو جنور ہوگا جب discussion کریں گے کوئی بھی issue آئے گا لیکن منبھید نہیں ہوتا ہے problem منبھید ہونے سے متبھید ہونے سے کبھی problem نہیں ہے اور کیا ہے جب آپ نے ایک leader accept کر لیا کہ ہم لوگوں نے accept کر لیا IRS اگر والی جار leader تو اس نے joke idea that is final تو پھر argument نہیں ہوتا ہے تو جب آپ لوگوں نے کاروبار برہانہ شروع کیا اور ایک کے بعد ایک consumer اور FMCG اور paper اور health اور wellness ہتنی چیزیں add کی اس میں کس sector میں جانا نہیں جانا یہ بھی debate کا وشاہ ہے دونوں case argue کیے جا سکتے ہیں تو یہ کیسے آپ لوگ پیہ کرتے رہے کہ اب کس کس جگہ expand کرنا ہے اور کون کون سی ریا میں نہیں جانا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیسے باچیت کی پوٹنسیلٹی ڈیکھ کے مارکٹ کا ڈیسنس دیکھ کے پوٹنسیلٹی دیکھ کے this is the right time اس بزنیس میں جانا چاہیے اسی طرح اس میں اگروال جی کا ہی سارا ویجن تھا انہوں نے ڈیسائیڈ کے اپنے کس لائن میں جانا جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ سوچتا یہ ہے اور ایک جی کوشن ہم دونوں مل گئے کرتے ہیں پریتی یہ بتائیں آپ کی تین جنریشن اب ایک طریقے سے ساتھ میں کام کر رہی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بڑی دنیا کی کمپنیاں آتی ہیں مارکٹنگ گرو آتے ہیں بہت کو سکھاتے ہیں لیکن یہ جو بلکل گراس روٹ نولیج کے آدھار پر کنزیومر کے مائنڈ کو سمجھنا اور ایسے پروڈکٹ لانا ایسے ڈیزائن کرنا اس طریقے سے برینڈنگ کرنا یہ نولیج ان لوگوں کو کیسے آئی ہے آپ لوگ اس سے ابھی بھی انپریسٹ ہوتے ہوں گے کیسے اگروال جی یہ سب کرتے ہیں ہمارے تو ultimate گرو ہیں پاپا گوین کا آنکھ اور کام کے سلسلے میں ان کے ہی جریے سے کافی سارے مارکٹنگ ایکسپرٹ فائنانس ایکسپرٹ لیگل ایکسپرٹ سب سے کافی بار ملنا ویچاروں کے آدان پردان ان کے ویچار سننا کافی کچھ ہوا ultimately ہمارا یہ ہی ہے کہ ان کا جو منتر ہے آج لوگوں کو سمجھنے کا جو آپ بولے گراس روٹ لیول سے لوگوں کو سمجھنے کا وہی ایکچلی کہیں پر امامی کے سکسس کا ایک بہت امپورٹنٹ پھلر ہے دوسری چیز میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے جیسے ڈیفرنسز کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو ایک بات کہی اگروال صاحب نے کہ پورا ایٹیچوڈ یہ ہے پریواروں میں کہ ایک دوسرے کو دینا ہے لینا ہے یا کیا چاہیے یہ نہیں اور management after all چلاتے ہیں تو طرف کی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کی responsibility ہے یعنی آپ کے پاس یہ controlling authority ہے اور یہ power آپ کے پاس ہے day to day business میں after all discipline تو maintain کرنا پڑتا ہے نا اس کو آپ لوگ کیسے manage کرتے ہیں جب بات آپ لوگ کے business ya verticals کو hit کر رہے ہیں تو اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگوں میں آپ سیکنڈ generation میں بھی کافی سامن جیسے ہے سب ایک ساتھ بڑے ہوئے ایک ساتھ گھومے اور سب کو شروع سے یہ سکشہ ملی ہے کہ دینا ہے لینے نئی لینگویج میں کی فیملی اونڈ بزنس ہے اس کو پروفیشنل آئیز کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ان دونوں میں کوئی ویرودھا بھاس ہے آپ لوگ اب فیملی موڈل کو ایک طریقے سے شرنگ بھی کر رہے ہیں پروفیشنل ہیں تو آپ کے بیلنس شیٹ کی ریزلٹ بتاتے ہیں تو یہ پروفیشنل اونڈ کا سنتے سوال پوچھتے ہیں لوگ آپ سے تو آپ کا رییکشن کیا ہوتا ہے یہ جو فیملی اونڈ اور پروفیشنل اونڈ یا دونوں کا ایڈ مکشہ یہ بڑا امپورٹن ہے یہ جس نے بیپار کیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے پروفیشنل آدمی نے کبھی فیملی کے ہڑ کی طرف بیپار ہی نہیں کیا تو یہ فیملی کو سمجھنے میں سمجھ لگے گا تو ہم نے کیا کیا ہیں فیملی اونڈ بیجنس میں پروفیشنل کو سی اون نہیں بنایا اور ایک کمیٹی بنا رہے ہیں ہمارے فیملی اونڈ آدمیوں کی ایڈوائیجری کمیٹی بنے گی جتنے ہمارے فیملی بیجنس ہے اور پروفیشنل ہمارے بہت ہے جیسے اندوستان لیور کے جیسے پٹاچار جی جو اس کے ڈائیکٹر تھے کسوری رنجن کہ جس کو بولتے ہیں اور پروکٹر گیمبل کا گلوبل ڈائریکٹر شکر بیترا ایسے کر کے اتنے آدمی ہمارے آہ ہے کہ وہ لشت کی برمار ہو جائے بٹ ہم لوگوں نے سب کو بتا رکھ ہے یہ تھوڑا سا رول لے کھیلنے کا ہمارے منیجمنٹ میں آپ بلکل انترفیر نہیں کر سکتے اور یہ رول سب مانتے ہیں یہ ہمارے فیملی بیجنس کونسل کے کا کام نہیں کر سکتے پان مسالہ نہیں کر سکتے ایسے سب تیجھے ڈرافٹ ہے اور گوئن کا جب جب ہے یہ سب میں کام نہیں کر تو اگر نے جیسے فیملی کونسل کا بتایا کہ ایک کمیٹی بنی بھی ہے اور آگے بتانے والے ہیں تو ایک روبست اور لمبا چلے ایسا ایسا ایسے بنانے کے لیے سکسیشن پریننگ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے تو ایک بات جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے جب آپ اس پر کچھ بھی دے دوں لیکن آلٹی میٹلی کنٹرول تو فیملی والی کریں گے نا اس کو اور دیکھئے جیسے آپ نے کہا پروفیسنل ہے جرور لیکن ہم لوگوں نے ان کو فیملی میمبر کی طرح کر لیا ہے تو ان کے لیے اور ان کے لیے بھی کمپنی کام کام کرتے ہیں یہ سب سے یہ دو پروفیوار کی پروفیسنل ہیں یہ بھی اس کے پارٹ ہو گئے اور وہ اس کمپنی کو اپنا ہی سمجھ کے کام کر رہے ہیں ایسا نہیں سمجھ کر رہے ہیں کی 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 ایک طرح سمجھ ان لوگ کو ہم لوگوں نے ایڈاپٹی کر لیا یہ بیسیکلی تھوڑا مس کنسیوڈ ڈیبیٹ مون سمجھ پرسان سمجھ یہ منیس جو ہے یہ سب بھارن باہر سے کر کے آئے تو ان کو ہم عمر سمجھ ہیں کی پروفیسنل سمجھ جنرلی کہتے ہیں نا man's world تو اس میں آپ کے بزنس میں اور پریوار میں بھی women empowerment کا کیا سی ہے I never believed منی بھارہ میرے پاپا والممی وہ ہنکہ اور سب کا سی ہے مرے پاپا والممی نے کبھی دسٹنگشن نئے کیا کی لڑکا ہے کی لڑکی ہے بچپن سے میرے پاپا نے اپنے بزنس میں رکھا اور اس سے میری بزنس میں روچی بڑھتی گئی اور کام میں جائے پاور پوزیشن اور کچھ بھی ہو کابلیت رکھا تو it has always been کہ یہاں جیسے عادتیا ہے جیسے موہن ہے جیسے ہرش ہے صرف ایکوالیٹی ہے یا تھوڑی سی محلاؤں کو زیادہ پرائمیسی کے فلسفی ہے I think یہ ladies first والا جو چیز ہے that is an outdated اور کل بار مائن میں ریسائٹ کرنے والے concepts ہو گئے ہیں اور man's work I think women are aggressively and very brilliantly coming forward تو اب یہاں تک اتنی سفلتہ کے بعد آپ کا اگلا big dream کی یہ جو بھوک کی یہ ایک بڑا کام اور کرنا ہے یا اس کو بڑا بنانا ہے تو آپ کا next بڑا سپنا کیا ہے میں نے بھی ایک چار سال کا جو plan بنایا ہے FMCG کو ایک لاکھ کروڑ پہ لے جانا ہے valuation کو آج جو 32,4 کروڑ ہے تو سب سے جب آپ دہان تو اسی پہ دینا ہے اور کل میں نے پرسوں گڑڈی کو ایک نور بھیجا تھا کہ امامی کو الگ الگ پروڈکٹ کو زیادہ نہیں پکڑ کے they should specialize on few products only big audacious goals جو بھاگ چھوڑی تھی پاپا پڑھتے بہت ہے کتابیں بہت پڑھتے ہیں لیکن کتابیں پڑھ کر وہ پھر اس کا نکال کے اپنا mind اپنا mind اس کا کر کے analysis کر کے اس کا وہ guidance دے دیتے ہیں پاپا کو ان کا تو آپ کا کہتے ہیں کہ جیسے ان کا کہنا ہے کہ کچھ چیزوں پر فوکس کرو اور اسی کو بڑا بناو نہ کی بہت ساری نئی چیزوں میں اور ڈائیورسی فائی ہو جاؤ تو آپ ابھی آگے کے بڑے ambition کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں ایک دب صحیح ہے فوکس یہ دی آپ نہیں رکھو بہت چیزوں میں یہ دی آپ کا ڈائیورسن ہوگا تو آپ سکسیفل نہیں ہو سکتے اس لیے آپ کو جیسے اگر وال جی نے بتایا ابھی آپ کو کہ کچھ لیمیٹیڈ پرڈکس میں اور انہی پہ فوکس کر کے دی جائیں کہ اس کو بہت بڑا کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ کے ریسورسے تو لیمیٹیڈ ہی ہیں تو ریسورسے لیمیٹیڈ رہنے سے تو آپ سب چیزوں میں تو نہیں ڈال سکتے ہیں اس لیے آپ کا فوکس کام ہونا چاہیے اور وہ کور جو ہے ایف 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 ہی 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 ہماری کور ایف 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 عنہ جگہ مائنسار ملی ہوئی ہے راستان میں اور اندھرہ میں تو اس کا یونیٹ سٹارٹ ہونے کے بعد اس میں بھی جائیں گے تو یہ باتشیت ہم نے عددویت نام کے بنگلے میں اگروال جی کے گھر پر کی کہ یہ کئی سی مینجمنٹ فیلسفی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا پریوار دو پارٹنرز کا اتنے شاندار طریقے سے اپنا کورپوریٹ گورننس ہو یا مینجمنٹ سائنس ہو اس کو چلاتا ہے آنے والے دنوں میں نئی پیڑھی اور کیا کاروبار کرے گی کیسے بڑھائے گی کیسے پھیلائے گی جس کا ایک خاکہ ابھی اگروال جی نے ہمارے سامنے رکھا اس پر چرچہ کریں گے فیلال چھوٹا سا بریک امامی گروپ کی نیو دوستی پر کھڑی ہے اور اس کی دوسری پیڑی بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے اگروال اور گوین کا پریوار کوئی بھی فیصلہ ہو مل کر ہی کرتے ہیں امامی فیملی پر نظر ڈالیں تو اس کی نیو میں ہے رادشام اگروال اور رادشام گوین کا رادشام اگروال کے تین بچے ہیں سب سے بڑی بیٹی پریتی اور بیٹے آدیت اور ہرش اسی طرح رادشام گوین کا کے بھی تین بچے ہیں بیٹی رچنا اور دو بیٹے موہن اور منیش رادشام گوین کا کے بھائی سوشیل گوین کا اس وقت کمپنی کے ایم ڈی ہیں اور ان کے دوسرے بھائی آر کے گوین کا کے بیٹے پرشاند گوین کا پر امامی کی انٹرنیشنل مارکٹنگ کی زمداری ہے پریتی اور ہرش ایف ایف ایسی جی بزنس کی بڑی زمداریاں سنبھالتے ہیں تو آدیت اگروال کمپنی کی اوورال سٹریٹیجی پر کام کرتے ہیں اسی طرح رادشام گوین کا کے بیٹے موہن پر امامی کے سیلز اور ڈسٹریبیوشن کی زمداری ہے وہیں منیش گوین کا آدیت اگروال کے ساتھ مل کر کمپنی کے تھنگ ٹینک کی طور پر کام کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا مینجمنٹ فیلوسوفی ہے کمال کی جس میں دو پریوار اور تین پیڑیاں مل کے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں جو نئی پیڑی ہے وہ بزنس کو آگے کیسے بنا رہی ہے پڑھا رہی ہے اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پوری ان کی سیکنڈ جنریشن موجود ہے موہن آپ سے شروع کیا جائے کیونکہ یہ کمپنی ہر پیڑی میٹر پہ بہت ہی کامیاب کمپنی ہے لیکن جب آپ لوگ اپنا بزنس پڑھانے کی سوچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے دلچسپی رہتی ہے کہ شیئر ہولڈر ریٹرن کے ناتے کمپنی کیسا کر رہی ہے تو جو سارے آنکڑیں ہیں وہ کمال کے ہیں آپ کیوں نہیں بتاتے خود ہی کی کیسا پچھلے تین سال کا نمبر رہا آپ کا دیکھیں امامی ہم لوگ ایکچول لسٹنگ ہمارا 2005 میں ہوا جب ہمارا مارکٹ کیپ was hardly 300 کروڑ روپیا اور آج کے دن which is almost 30,000 کروڑ so you can see the returns last 10 سال میں almost 100 times return ہے 300 سے 30,000 کروڑ but جہاں تک شیئر ہولڈرز ریٹرن ہے وہ تو سب سے important ہے but ہم نے یہ ہی سیکھا ہے کہ آپ فوکس کرو بزنس پہ this will follow تو ہم ہر سمیں ہم لوگ سب لوگ مل کے نیا innovation ہے پروڈکٹس میں کیسے سیل بھڑے کیسے کسٹمر کا زیادہ سے زیادہ we can reach to them fulfill their needs اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ دھیان دیتے ہیں پھر یہ ریٹرن تو up down چلتا ہی رہتا ہے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے بہت سارے acquisition کیے ہرش آپ یہ بتائیں کی آنے والے دنوں میں اور کیا کیا خریدنے والے ہیں بہتانے والے ہیں I think that's a very interesting question جو مجھے بھی نہیں پتا کیا 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 خریدنے والے ہیں yeah I think ہماری کمپنی نے last year دو تین acquisitions کیے اس کے پہلے in around 2008 we did the Jundu acquisition we have been quite aggressive in our acquisition strategy this year اور ایسا نہیں ہے کی اب ہماری acquisitions کی جو requirement تھی یا جو ہماری بھوک تھی وہ ابھی پوری ہو گئی ہے we are looking for more acquisitions India می بھی international market می بھی اور at any given point of time we are in discussion with few of the companies بلکل ابھی international ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ چکی export کا کام دیکھتے ہیں تو انفیٹ آپ کی کمپنی کے علاوہ میں جنرل ماحول بھی جاننا چاہوں گا کی انڈیا کے حساب سے کیسا چادر رہا ہے بزنس آج امامی جیدی اپنے بات کریں تو انٹرناشنل بزنس جو ہے وہ بہت بڑا فوکس اس پار ہم نے بنایا ہے کہ انٹرناشنل بزنس میں بہت بڑی گروہ آئی جی اور آل انڈیا کمپنی کو دیکھتے ہیں تو باہر میں سبھی جنگ گروہ کر رہے ہیں ہم پہلے کے جو جو انڈین ڈائز پورا ہے اس پر فوکس کرتے تھے اب جو لوکل وہاں کی جو پپولیشن ہوں کے طرف ہمارا شروع ہو گیا ہے بزنس کو ہم نے کافی ہاتھ کیا انٹرناشنل بزنس میں جہاں پر ہماری میڈل جیسے ایک آپ پیشن ہوا وہاں پر کافی لوگ ہمارے کام کر رہے سیلز مارکٹنگ پورے ٹیم ہماری سیٹ اپ ہوئی بھی ہے ویسے ہی سی آئی ایس کنٹری میں اور ویسے ہی ایفریکا میں بھی ہم نے پوری سیٹ اپ اپنی بنائی ہے تو آج ادھر میں جو بزنس کی جو گروہ ہے بہت بڑا پروسپیک وہاں ہیں اور آپ گروبال امیشن رکھ رہے ہیں تو اس برینڈ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے آج کی تاریخ میں ہمارے جتنے بھی برینڈس ہیں they are now very big brands you know in fact as a company we have decided we will focus on few brands جیسے کی نورت نے ہوئی برو پلس ہوا جھنڈو انڈیان مارکٹ اس ویل اس انٹرنیشنل مارکٹ آن اس برینڈ اب اس برینڈ کو کیسے آگے بڑھائے جائے ان ٹرمس آف ریچ مور کنزیومر نئے پروڈکٹ سلانا آن 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 آر ساتھی ساتھ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی تو آج جو اگروال جی نے ایک ٹارگٹ رکھ دیا سامنے کہ اگلے پانس سال میں ایک لاکھ کروڑ کا مارکٹ کیپ والی کمپنی ہم کو بننا ہے تو ہر سال کا قریبن ڈبل ڈیجٹ کا گروت آپ کی پوری ٹیم کو مل کر کے اپ ڈیلیور کرنا ہوگا تو ان ٹرمس آف ہائی گروت ایریا آپ سے سمجھنا چاہوں گا سیلز پرسپیکٹیو سے کیونکہ آپ اتنے سارے پروڈکٹ اتنے سارے بازار سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کی آپ کا ٹرائیٹی ایریا کیا کیا ہوگی جہاں پر اگروال جی ویالا ٹارگٹ آپ ڈیلیور کریں دیکھیں جیسا میں نے کہا ہم لوگوں کا فوکس بزنس کو نئے پروڈکٹ لانچ کرنا جنڈو میں ہم نے بہت کام کیا ہے اور ای کام ایریا ہے سا ہم کن بی ریچ تو نیو کنزیومرز کوککلی وہ بہت کام ہو رہا ہے ہم لوگ نے FMCG فوکس کیونکہ سب سے زیادہ پہچان کمپنی کی وی ہے گروپ کی وی یہ تو اس سے بات ہوتی ہے لیکن آپ دوسرے بزنسز میں ہیں نیو سپرینٹ پیپر ایڈیبل آئیل سیمنٹ تو گروپ کے حساب سے بڑا تھرشٹ ایریا ان باقی سیکٹرز میں کہاں پر ہیں ہم لوگ میل کر کے باقی بزنسز دیکھتے ہیں اور ان سب کا ٹرن آور ملا کے کاریب سات سے بولپوئنٹ ٹپس کی unit ہے سیمنٹ کی فیکٹری لگ رہی ہے ایک 4 ملین ٹن کی پلانٹ اور اس کے علاوہ ہم کو کچھ مائننگ رائٹس اور ملی ہے جس میں اور بھی 10 ملین ٹن اور لگا سکیں گے ہم تو اس طرح دیکھا جائے گا گروپ ایک ڈائیبری گروپ top 3 in the world تو سبھی کو بڑا کر رہے لیکن کولکاتا میں ہونے کے کارن جس ایک چیز کو جاننے کی میری بڑی curiosity ہے وہ ہے talent کو acquire کر لہ پانا کیونکہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ زیادہ اچھا talent بومبے ڈیلی بینگلو کو یہ available ہے تو یہ manpower fight آپ کے لئے کتنے بڑی ہے نہیں وہ certainly ایک challenge ہے but i think ہم لوگ اس کے قرآن growth میں کبھی پر نہیں ہوا یہ پہلے آج کچھ سال پہلے جائیں گے آپ دیکھیں گے انڈیا کے لئے بھی talent بولتے تھے مسکل تھا لیکن جب اچھے opportunity ملی سیلری اچھے سے ملنے back چاہے یوروپ میں کام کرنے والے آدمی ہو چاہے امریکہ میں کام کرنے والے آدمی ہو سب انڈیا واپس آرہے ہیں so similarly we are seeing that people are coming from Bombay Delhi Bangalore also Calcutta آرہے ان کو کس طرح opportunity ہم یہاں پہ دے رہے ہیں company wise ان کو کوئی issue نہیں ہے company ہماری اچھے سے ان کو پورا چھوٹ دیتی ہے کام کرنے کا ڈیسیزن لینے کا اور کئی لوگ ہیں جو فیملی کو نہیں مووو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی فیملی کو ہم لوگ ویسا بھی دے رہے ہیں کہ family can stay in Bombay or Delhi or for that matter anywhere people work here اور ویکنڈ میں چلے جاتے ہیں تو ہر ترہ کا سوویدہ ہم لوگ depending upon the person اس طرح کا دے رہے ہیں so I don't think ki talent ہم لوگ کے لئے اتنا problem ہو رہا ہے اور بہت سارے ہم لوگ کیا کر رہے Bombay میں ہماری office ہے تو کئی سارے talent ہم لوگ Bombay میں بھی base کر رہے ہیں کچھ departments کو Bombay سے ہم لوگ run کر رہے ہیں تو talent I would not say certainly Calcutta is issue but still you would say that issue نہیں ایک چیز اور آپ سے میں سمجھ نا چاہوں گا اور وہ یہ کہ charity کی ہم بات کرتے ہیں CSR کی ہم بات کرتے ہیں اور جتنا کمایا ہے اتنا سماج کو واپس دینے کیلئے کیا ہو رہا ہے آم طور پر کمنٹری یہ ہے کہ انڈیا میں giving back کا کلچر اب تھوڑا سا شروع ہوا ہے جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا بڑا نہیں ہے آپ لوگ امامی گروپ کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں سیس فیس کو دیکھیں میں اینڈیا میں کتنے آنکھنے اس کے ہیں اگری دیر کہ انڈیا میں دینے کا نہیں تھا میرے کو ہمیشہ سے لگتا کہ انڈیا میں ہمیشہ سے پرسنٹیج آپ کو CSR میں لگانا ہی پڑے گا ہماری کمپنی میں ہمارے گروپ میں ہم لوگ شروع سے اس سے کئی جیدہ گناہ جیدہ چیریٹی میں کرتے تھے جیسا ہم بات کر رہے تھے چیریٹی کے بارے میں بھلے آرٹ کا کام ہو آپ لوگ اس میں بھی کافی ایکٹیو ہیں لیکن شاید زیادہ بتاتے نہیں ہیں اس میں کچھ نیا بتائیے جس پر آپ لوگ کا فوکس ہے جو آپ کچھ ڈیفائن کرتا ہے اور اس سے الگ میں اس میں دو سوچ بتلاوں گا گروپ کی شاید اس سے آپ کو کچھ کیوں کیا کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں وہ as a policy ہم لوگ نہیں بولنا چاہتے لیکن سوچ یہ ہے آٹ کے لیے اگوال جی گوینکا جی کا ماننا ہے کہ پہلے راجہ مہراجہ مندیر اور محل بنواتے تھے نوٹ خود کے لیے وہ بناتے تھے جس سے کلہ کلہ کام ملتا رہے کیونکہ ان کا ایسا ماننا تھا کہ کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی کلچر جو ہے وہ آٹ کے قرآن جندہ رہتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کنٹری کا آٹ اور سوچ آٹ کے دوارہ ہزار سال تک جندہ رہتی ہے وہ سنس آج راجہ مہراجہ نہیں ہے تو آج کا رول وہ بزنس مین کو پلے کرنا چاہیے اور اسی کارہن سے آٹ پہ ہم لوگ کافی انویسٹ کرتے ہیں کافی نئے آٹس لوگ کو چانس دینا چاہتے ہیں جتنا بھی ہمارے لئے پاسیبل ہو پاتا جہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں تو ایکزیکٹلی سی ایسار ایکٹیویٹی نہیں اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے یہ آپ نے بھی کنسلٹنٹس کے نام لیے ان سے صلاح لینا سمجھنا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ لوگ جس کو کہتے ہیں گراس روٹ نولیج اور لوکل وزڈم پر بنی گی کمپنی ہے جو اگروال صاحب نے گوین کاجی کیا ہے اس کو دیکھتے ہو اگر میں یہ پوچھوں کی بڑے آئیڈیا نئے آئیڈیا آپ لوگوں کو باہر سے پروفیشنل صلاحوں سے ملتے ہیں ابھی زیادہ یا آپ لوگ خود یہ جو ٹیم یہاں بیٹھی ہے یہ دماغ کی اپوچ ہوتی ہے یہ ٹیم تو ہے ہی لیکن ہی 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 ہم بجار میں جاتے ہیں ہم بجار میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تب وہاں سے سن کر کے آئیڈیا آتی ہیں ہم اگر انہی ایسی کمروں میں بیٹھ کر کے سوچیں گے تو یہ جیسے یہ سٹیل ہوا ہے ہم سب جانتے لیکن انجوائی کرتا ہی ہوا کو اس لئے تو وہ سٹیل آئیڈیا آئیں گے وہاں سے جو آئیڈیا آتی ہیں ان کو کیسے چُنا جائے کی کون سا اس میں س س کلیریٹی لائے دیتی ہے پلس ہم لوگوں کو ایک سٹیل بھی مل جاتا کون پیدنس اور بڑھ جاتا ہے اور یہ سیف ہم لوگ آج سے نہیں کر رہے ہیں کمپنی جب رانی وہ ایڈوڈیزمنٹ نہیں بناتے لیکن وہ ہمارے لیے ہر سال ایک یا دو ایڈوڈیزمنٹ جرور بناتے تو ان کو ایسا پیشن ملتا اس کمپنی میں ایک آخری سوال پریتی میں آپ سے پوچھوں گا اب یہ ایک بہت لار اور نیزیشن چلانے کے لیے آپ تمام لوگ اڈیکویٹ ہیں اور ٹیم اور بھی بڑھ سکتی ہے پروفیشنل سی اوز بھی جوائن کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں لیکن اب جو آپ کی اگلی پیڈی ہوگی کوئی سوچ بھی چاہ رہے ہیں اپنے بزنس میں بھی there are opportunities where they can come and join and ساتھ میں ایک سب انڈیویجولز کے جو خیالات اور dreams کو ان کو بھی مانیتہ دینے کا ہمارے فاملی میں ہمیشہ سے رہا ہے so if they want to pursue aspirations outside the group companies also تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں رہے گا اور یہاں پہ بھی join کرنے کا کوئی problem نہیں لیکن ہم لوگوں کو ساتھ میں کام کرتے ہوئے دیکھ اپنے دادا نانا جی اور سب کو ساتھ میں کام کرتے ہوئے دیکھ تو learning by example جو ہے I think that is being inculcated in the third generation already امامی کا اگروال گوین کا پریواز پینٹنگ اور آرٹس کا کتنا بڑا قدردان ہے اس بات کا اندازہ آپ ان کے خر اور آفیس میں موجود پینٹنگ اور سکلپچر سے لگا سکتے ہیں خر اور آفیس کے ہر کمرے میں آپ کو شاندار پینٹنگ اور آرٹ پیس دیکھنے کو مل امامی گروپ نئے کلاکاروں کو فروس ہیت کرنے کا کام بھی کرتا ہے آزیت گروال کی پتنی ریچہ پریواز کے اس کام کو سنبھالتی ہیں اور آرٹ کی گہری سمجھ بھی رکھتی ہیں ریچہ جی آپ یہاں پر آرٹ ونگ کی ہیڈ ہیں اور آپ کے ہاں مجھے رگھتا ہے کی مامی گروپ میں یہ بھی ایک وڑا سیریس کام ہے کیا کرتی ہیں آپ ہم لوگ جیسے کلیکشن ہے ہماری ڈائٹ apart we have our gallery about 15,000 square feet now جو in the next one and a half years around 60,000 square feet ہو جائے گا and essentially ہم لوگ ویجول آٹ کے traditional indian art جو I feel ki most people don't like to mix but as a policy of promoting indian art and handicraft in every possible way we indulge equally I would say in both تو ہمارے office میں apart from our own collection of the group we have a wide variety with which we work also in the gallery we have shows regularly ہر مہنے ہمارے shows ہمارے annual show is now become very popular across the country kyunki we started with about say hundred participants last year we had 800 applications تو اس میں سے we choose the hundred and choose the top hundred and then we give them an achiever award اور اس کے laوہ ہمارے art fair ہوتا ہے which is also quite sought after now people want to come because there is definitely value to gain وہاں سے and imawi میں I will sound a little conceited but still we like to work with we want to make things more beautiful so جب ہمارے office building ban رہے thi تاب papa بہت اچھا تھا کہ ہم artwork لگائیں because art Bengal Shantini Ketan these are all synonyms to each other so that is how we started collecting art we who are interested in art and we should do something more for art rather than only by so keeping that idea in mind we started our gallery and we principally promote only young artists which is doing very well and we are quite proud of it You have seen art gallery and many things we see Hussain from Mehta to them not coming from an art background I actually didn't its value but art can be very addictive good things become addictive you become addicted to nature you become addicted to art so that is how we started collecting Papa's first buy was about 30 years back he bought a Ganesh Haloy for 8000 rupees which you can imagine what the value will be like and so it is not the passion which has come with the growth of the company I would say it is a passion which has been developed and nurtured and now we are indulging a little more so of course it's like an amalgamation you can see traditional art but that is how it is this is Satish Gujaral this is probably his largest work it's a diptyc which we acquired from his own studio and this is one of our more favorite works it is from Dasharad Bhai Patel Dasharad Bhai is no more but our friend and philosopher Pinakin Bhai Patel who also designed and made our house for us so this is from him ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ کا فرنڈ سرکل بھی آپ ہی لوگ ہو سارے بزنس پارٹنر جتنے ہیں ہوں سارے لوگ ہم لوگ ایک ساتھ ہی پڑے ایک ساتھ ہی بڑے ہوئے تو جب پانچھے جن ایک ساتھ رہتے تھے تو دوسرے لوگوں کی جروت بھی نہیں پڑتی تھی تو ہم لوگ کا ایک خود کا اتاش کا گروپ بھی بن گیا اور گھومنے بھی سب ساتھ میں جاتے تھے سال میں ہم لوگ درگا پوجہ کی چھٹی میں جاتے ہیں وہاں بھی سب ہم لوگ کاریب پچاس جن رہتے ہیں پوری فیملی ایک ساتھ جاتی ہے تو ایک ساتھ ہی سب بڑے ہوئے تو اس قرآن سے دو دوست ہیں کافی لوگ ہیں الگ الگ سب کے لیکن میجر سب لیکن آپ لوگ کے پڑیوار کا ایک بڑا ایوجن یہ ہے کہ پورے سال میں ایک پچاس پڑیوار سارے لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں ساتھ اٹھ دن کے لیے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں کہیں بھی کوئی بھی اتنا مجھا آتا ہے کیونکہ ایک چھے مہنے سے بچے سے لے کر کے اگر پاپا گوین کا انکل سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اور وہاں ایک دن ہم لوگ جیسے ایک منز کوک آؤٹ کر بھی کرتے ہیں اس دن جتنے بھی لڑکے ہیں تو انفیکٹ میرا جو بھتیجہ ہے جو چھے سال کا ہے وہ بھی ساتھ میں سبجی کاٹے گا اور باقی سب لوگ ہم لوگ مل کے کھانا بناتے ہیں سب کو ساتھ میں پچاس جن کھانا کھاتے ہیں تو اس طرح سے کچھ کچھ ایکٹیوٹیز روز کی جاتے ہیں آپ لوگوں میں کھانا اچھا کون بناتا ہے کھانا کا اس کو سوک بہت ہے تو اس کے سریر سے بھی سکتا ہے وہ آئیڈیا بھی ہے اور بنانے میں بھی بہت مہار ہے تو یہ ہم لوگ کو گائیڈ کرتا ہے اور ہم لوگ ساتھ میں بناتے ہیں یہ چیپ شیف ہے کس کھانے میں آپ کی زیادہ ایکسپرٹیز ہے ہم لوگ جب ساتھ میں رہتے تھے ہم لوگ جیادہ ہندین بناتے کیونکہ کئی لوگوں کو جو بڑے بجرگ رہتے ہیں ان کو دوسری ترے کی ڈیسیز پسند نہیں آتی ایسے میں تپینے کی بھی بناتا ہوں یا اٹیلین بھی بنا لیتا ہوں پیشنس کا چھوٹا بھائی ہے ہرس وہ بھی اچھا کوک ہے اس کو بھی کھانے کا کافی شاک ہے اور آئیڈیا ہے اور آپ لوگ اس طرح کی کیا کیا کامن انٹریسٹ شیئر کرتے ہیں تاش کھلنے کا بہت شاک ہے ہم لوگوں کو بینہ پیسے کی پیسے کی دیوالی کے سامنے تو سب ہی کھلتے ہیں تھوڑا بہت but otherwise generally movies دیکھنا تاش کھلنا گھومنا بچپن سے جیسے عدیت نے کہا ہم لوگ سب بچپن سے ساتھی رہے ہیں ہاں سپورٹس میں بھی آپ لوگ جو سے ہیں سپورٹس میں میرے کو کافی شاک ہے تو میں پریبار میں نہیں بولوں گا سب کو شاک ہے دو چار بھائی ہیں جن لوگ کو شاک ہے میں بچپن سے ہی ہر طرح کے سپورٹس میں دلچسپی لیا ہے لیکن یہ جو نہیں کر سکا وہ اس کی ڈاٹر نے کر دکھایا جب وہ گیارہ سال کی تھی اس نے hole-in-one کیا تھا گولف میں which is a very difficult thing to do تو ہم لوگ بولتے ہیں تم کھل کے برباد کر رہے ہیں میں گولف کھلتا ہوں کافی مارے انٹریسٹ ہے میرا گولف میں تو میرے بیٹی کا بھی شاک ہے وہ hole-in-one کی گولف میں hole-in-one بہت ایک بڑی جی ہوتی ہے تو میری بیٹی ابھی بھی میرے کو چڑھاتی ہے ہم لوگ بولنگ بھی کرتے تھے ٹین پلنگ بولنگ ہوتی ہے تو اس میں as a team we won the national championship also but that was long back آپ کے ہاں تو جیسے کسی کو کھانے کا کسی کو اسپورٹس کا کسی کو آٹ کا بہت شاکر سب لوگ اس کو آٹ کا تو بڑا کام کر رہی ہیں ریچہ تو یہ سب تو چلتا ہے لیکن بزنس کے علاوہ ایک ہوتا نہیں کہ مجھے کچھ ایک ڈریم اور ہو کچھ اور کرنا ہو وہ کرنے کا من ہو تو مہن آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ اور کیا کرنا ہے بزنس یا حوزی کچھ بھی بزنس کے علاوہ زیادہ ٹائم تو نہیں ملتا ہم لوگوں کو کیونکہ اتنے بزی رہتے ہیں ہم لوگ سے میرا پرسنل سوک جیسے مجھے ایکسرسائز گھومنا اور اس کا بہت زیادہ سوک ہے فیملی گر سوک ہے ہاں تو میں اس میں بہت ٹیم لگاتا ہوں اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہولیڈیز باہر کرتے رہتے ہوں ہاں بیچ بیچ میں لیتے ہیں ہم لوگ چھوٹے 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 سب کے اپنے اپنے دوست بھی ہیں لیکن ہم لوگ کر کے رکھے ہیں کہ درگا پوزہ کے ٹائم پر کوئی اپنا الگ سے پروگرام نہیں بناتا ہے جس سے یہ پورا پریوار ساتھ میں ہی جائے اور جب ہم لوگ آلٹرنیٹیئرز میں جب ہم لوگ گرمی کی چھوٹی میں سب بچوں کے ساتھ فورن جاتے ہیں اس میں بھی کوئی دوسرا اپنا پروگرام نہیں بناتا ہے تو وہ ہم لوگ کر کے رکھے کہ یہ پریوار کے ساتھ ہی جانا ہے اور پھر باقی ٹائم پر سب کے اپنے اپنے مطر بھی ہیں تو ان کے ساتھ کہیں چار دن دو دن پانچ دن کے لگے تو چلے گئے تو اس طرح سے ہم لوگ یہ کر کے رکھے ہیں کہ اس میں تو پریوار کے ساتھ جانا ہی ہے میرا اور منیز کا ٹریول بھی کام کے کارن بھی ساتھ میں کافی ہو جاتا ہے ہم لوگ اس میں بھی تھوڑا مکس کر لیتے ہیں چھوٹی کا آپ کو بزنس کے کس سیکشن میں سب سے زیادہ ایکسائٹنگ کام کرنے کا من ہوتا ہے دیکھو کہ سترہ ڈھارہ سال سے مارکٹنگ ہی ہم لوگ کا فوٹے ہیں اور اگر وال انکل کے ساتھ سرو سے انہوں نے ہمیسا پوچھ کیا ہے کیونکہ ہماری کمپنی تو it's all about مارکٹنگ تو ہمارا پرسنل شوق تو مارکٹنگ سیلز اور اسی میں جہادہ رہتا ہے تو یہ امیتہ بچن شارک خان یہ سب آئیڈیا آپ لوگ سے جنریٹ ہوئے تھے یا یہ بھی اگر وال جی سے ہوئے یہ بھی وہی سے آئے اور 1983 میں پرسٹ ٹیبروں نے سائن کیا تھا فلم سٹار کو تو امامی شروع سے آلماسٹ تیس پہ تیس سال ہو گئے یہ فلم سٹار آئیڈیاز زیادہ وہی سے آئے ہیں سارے کمپیٹیشن کے طور پر آپ لوگ جب دیکھتے ہیں باہر کے جو پلیئر ہیں ایمین سیز اور جو انڈین پلیئر ہیں ان میں آپ کو سب سے زیادہ رسپیکٹ بولی ہے یا جس کو آپ لوگ نوٹس کرتے ہیں وہ کونسی کمپنی ہے نہیں دیکھیں ویدھر انڈین اور ملٹی نیشنل سٹڈی تو ہم لوگ پورا ہی کرتے ہیں کیونکہ اب امامی بھی is in the league of you know بڑی کمپنی ہے ہاں سو ان ہیلتھ کئر we are now very dominant تو ہی کیپ آن سٹڈی کرتے رہتے ہیں سب کو سو وی لرن فم ایوری کمپنی whether it is indian small ہم سے بھی بہت چھوٹی کمپنیاں ہیں تو سب سے کچھ نکو سیکھنے کو ہے ہی بالکل تو اس چرچہ کو اسی پوائنٹ پر میں سواپت کرنا چاہوں گا کی valuation کے لیے business کرنا بڑھانا ایک اچھی بات ہے لیکن lasting businesses بنانا perpetuity کے لیے organizations کو کھڑا کرنا زیادہ بڑی اور زیادہ اچھی بات ہے امامی پریوار جو ہے گوینکا اور اگروال شاید آگے چلتے بھی یہ لوگ اپنا سرنم کچھ امامی وال یا امامی والا ایسا کچھ کر لیں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ ایک harmonious unit کی طرح سے اتنا بڑا کٹم اتنا بڑا پریوار جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک اور لمبی کتار لگ جاتی ہے ان کو لے کر کے اگر تیسری اور چوتھی پیڑی میں جانے کے لیے کوئی organization ہندوستان میں تیار دکھتا ہے یا potential ہے تو وہ امامی گروپ ہے یہ بہترین کے آدھار پر میں conclude کر سکتا ہوں نوشکار